بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اللہ مدد فرما مشکل کشاہ مدد فرما توفیق قائد حمد یاری توفیق قائد حمد یاری ای جی ایسا میں جانتی تو چلنے نہ دیتی پیا میں بھی چلتی تمہارے ساتھرے مہربان میرے ساہے بھ میرے دی آوانت میرے یا شاہ تو جوینا سو دی نہ جاوے وہ کیسا پیا جی شکرن اللہ والحمدللہ شکرن اللہ والحمدللہ بہت ہی خوشی کے ساتھ آپ تمام کو یالی مدد اور خوشی کے بات یہ کہ ایک بہن نے سوال بھیجا سوال کرنا جو ہے وہ بہت بہادری کی نشانی ہے آسان نہیں ہے سوال کرنا اور یہ کہنا کہ مجھے یہ بات نہیں آتی ہے لیکن یہ بہادر لوگ ہی ہیں جو سوال کرتے ہیں اپنی مثال بناتے ہیں تاکہ تمام لوگ اس مثال سے سیکھ سکیں سوال بہت ہی اچھا اور سوال یہ تھا کہ عبادت میں بہت زیادہ خیالات آتے ہیں تو اس کا کیا حل ہے عبادت جو ہے وہ ہمارے چوبیس گھنٹے میں سے ہمیں ایک گھنٹہ کرنی ہوتی ہے تو آج ہم جو ہے ڈیفرنٹ اپروچ لیں گے ہم اس ایک گھنٹے کی بات نہیں کریں گے بلکہ تئیس گھنٹے کی بات کریں گے کیونکہ ہمیں جو تئیس گھنٹے دیئے گئے ہیں وہ تیاری کرنے کے لیے ہیں کہ تئیس گھنٹے کو استعمال کر کے چوبیس گھنٹے پہ جو ہے ہم دھیان لگا کے اپنے ایمام کو یاد کریں ایک اور بہر نے بڑا عجیب و غریب سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے وہ کلاسز اٹین کرتے ہیں تزبیہ گنان دعا چانرات دسوں بس یہی کرنا ہے نا اور تو کچھ نہیں ہے نا بے شک یہی کرنا ہے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنا وقت ڈال رہے ہیں اس علمی کلاسز میں ہماری عمرے ہو چکی ہیں ہم جماعت کھانے جاتے رہے ہیں عبادت دعا بندگی چانرہ دسوں یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں اگر آج بھی ہماری روحانی ترقی نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج تک جو ہم کر رہے ہیں وہ شاید ہم سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں اگر ہم سمجھ کے کر رہے ہوتے تو ہمارا جو ہے وہ روحانی طور پر فائدہ ہوتا ہماری روحانی ترقی ہوتی تو ان دو سوالوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہم آج تئیس گھنٹے کے بارے میں بات کریں گے کہ ان تئیس گھنٹوں میں ہمیں کیسے تیاری کرنی ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عبادت میں ہمیں خیالات آتے ہیں تو یہ خیالات ہمیں نظر نہیں آتے ہیں ہم اس کو سوچتے ہیں یا ہمارے دماغ میں دل میں چلتے رہتے ہیں یہ دراصل ایک روحانی بیماری کی طرح ہے چلیے ہم مثال لیتے ہیں پہلے جسمانی بیماری کی کہ اگر جسم میں کوئی بیماری ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ انوال چیک اپ کے لیے گئے ڈاکٹر کے پاس اور بلڈ ٹیسٹ کروائے تو پتا چلا ہوئے آپ کو تو یہ بیماری بھی ہے ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا اور ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی آپ کو یہ بیماری ہے اب آپ کو یہ ٹریٹمنٹ لینی ہے تو مثال کے طور پر ایک مثال لیتے ہیں کہ چلے بھئی آپ کے اندر کسی کے اندر آئیوڈائن کی ڈیفیشنسی ہے تو ہم تمام جانتے ہیں کہ آئیوڈائن کیلئے جو ہمیں مچھلی کھانے کی ضرورت ہے یا آئیوڈائن کی گولیاں لینے کی ضرورت ہے اگر ہم گولیاں لینے نہیں چاہتے ہیں اور ہم اس کا قدرتی علاج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ڈھوڑنا پڑے گا بھئی کس قسم کی مچھلی لینی ہوگی کہاں سے لینی ہوگی کتنی کھانی چاہیے کیسے پکانی چاہیے کھالی پیٹ کھانا چاہیے کس وقت کھانا چاہیے یہ تمام چیزوں کے لیے ہم اپنے ذہن کو دوڑائیں گے معلومات حاصل کریں گے محنت کریں گے تاکہ ہم اس جسمانی بیماری کی دوا کر سکیں اسی طرح سے روحانی بیماری کی جب ہمیں identification ہو جاتی ہے تو اس کے لیے محنت کر کے اس کا علاج کرنا ہوتا ہے مشکل اس وقت آتی ہے کہ ہمیں روحانی بیماری جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے روح جو کہ ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہماری باطن کے اندر ہے جس کو ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں جب ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں تو نہ ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اچھی طرح سے نہ ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہے اس کی جو ہے صحت کا کیا حال ہے اور اس کی ترقی کیسی اور کتنی ہو رہی ہے کیونکہ روح نظر نہیں آتی ہے جسم نظر آتا ہے جسم کا خیال رکھا جاتا ہے جسم کے لیے ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے لیکن روح کے لیے ہمارے ایفرڈز جو ہیں وہ intentional اور conscious نہیں ہیں ہاں ہمیں پتا ہے ماں باپ نے سکھا دیا جماعت کھانے جانا ہے تو جاتے ہیں دسون دینی ہے تو دیتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم blind faith کے ذریعے ایک mechanical انداز میں کر رہے ہیں جب اس کو ہم اس کی اندر جو essence ہے اس کا جو مگز ہے اس کو جب سمجھ کے نہیں کرتے ہیں تو اس کا جو فائدہ ہمیں پہنچنا چاہیے وہ ہمیں نہیں پہنچتا ہے مولا علی نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا ذرہ سمجھتے ہو جبکہ تمہارے اندر پوری کائنات سموئی ہوئی ہے پوری کائنات اس کا کیا مطلب ہو تو ہم تمام جانتے ہیں اگر ہم کائنات کا تصور لاتے ہیں یونیورس کے بارے میں سوچتے ہیں تو یونیورس جو ہمارے باہر ہم کو یہ نظر آتی ہے چاند ہے سورج ہے آسمان ہے زمین درکھ پتے اتنی ساری چیزیں ہیں اتنی بڑی کائنات ہے تو کیا اتنی بڑی کائنات کیا ہمارے اندر بھی ہے یہ سوال پیدا ہوگا مولا علی کے کول کو سننے سے اور مولا علی فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنے جسم کو دیکھتے ہو اس مقابلے میں کہ یہ جو باہر کا یونیورس ہے اور تم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہو تو مولا فرماتے ہیں کہ تم چھوٹے سے بینگ نہیں ہو تمہارے اندر بہت بڑا یونیورس سمایا ہوا ہے مسئلہ کہاں آتا ہے کیونکہ ہم اپنے اندر دیکھ نہیں پاتے ہیں تو ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ اندر یہ کائنات ہے وہ کیا ہے ہمیں جب امام فرماتے ہیں یہ بات تو ہمارا یہ فرض ہونا چاہیے کہ ہمیں اس پر یقین ہو یقین جو ہے وہ علم سے آتا ہے جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو یقین مشکل ہو جاتا ہے اور یقین جہاں نہیں ہوتا ہے وہاں شک پیدا ہوتا ہے اور شک وہاں ہوتا ہے جہاں اندھیرہ ہوتا ہے جہاں لائمی ہوتی ہے اگر ہم دنیا کی مثال لیں گے کیونکہ بہت ضروری ہے دنیا جو ہے وہ ہمارے لئے ایک مثال ہے اور ہمارا جو حاصل ہے جو دنیا سے ہم کو سمجھنا ہے وہ روحانیت کو سمجھنا ہے اگر کوئی بہنے وہ کہے گی بھائی کہ وہ پریگنٹ ہے تو ہم اس لفظ کو سنتے ہوئے ہم یقین کریں گے کہ اس کے پیٹ کے اندر ایک بچہ ہے بچہ نظر نہیں آتا ہے چونکہ دنیا میں ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ ایک عورت جب پریگنٹ ہوتی ہے اس کے نو مہنے بعد ایک بچہ دنیا میں آتا ہے لیکن جب اس کی پریگنٹسی شروع ہوتی ہے میں وہ بچہ نظر نہیں آتا لیکن ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ بچہ ہے بہت خوشی کچھ مہنوں کے بعد الٹرا ساؤنڈ کے لئے جاتے ہوں بلیک این وائٹ ایکس رے آتا ہے اس کو دیکھیں ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ چلو بھائی ہاں بچہ ہے ڈاکٹر کے پاس گئے ٹیسٹ کرایا ہمیں علم ہوا بچے کی حرکت نظر آئی تو ہم نے یقین کیا روحانیت کی بھی یہی مثال ہے شروع میں نظر کوئی چیز نہیں آتی ہے لیکن یقین ہونا چاہیے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب امام فرما رہے ہیں تو یہ بے شک حقیقت ہے اسی لئے تین سیڑھیاں ہیں یقین کی سب سے پہلی سیڑھی ہے علم الیقین یعنی علم سے آپ یقین کو حاصل کریں جب ایک مومن اس راہ پہ چلتا رہتا ہے مغز کو سمجھتا رہتا ہے اور عمل کرتا ہے جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے تو آگے چل کے اس کے اندر اس کی باطنی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اسے کہا جاتا ہے اینول یقین یعنی کہ اب وہ اپنی باطن کی آنکھوں سے اس نے ماجزات کو دیکھا تو اس کے اندر یقین کا ایک سٹیپ آگے بڑھا ہو ایک ترقی ہوئی اس کے یقین میں اور اس کے آگے جا کے حق ال یقین کا مقام ہوتا ہے یعنی کہ اپنے اندر حقیقت کو مکمل طور پر پا لینا لیکن اگین مسئلہ ہمارا کیا ہے کہ ہمیں روح نظر نہیں آتی باطن نظر نہیں آتا قرآن نے بات کی ہے اس بات کی کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہمیں جو ہے یہ ہمارے اندر یہ کمزوری ہے ہم اپنی جسمانی آنکھوں پر یقین رکھتے ہیں اور باطن کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کیونکہ ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں تو قرآن سورہ بقرہ میں آیت نمبر تین میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو گعب پہ ایمان لاتے ہیں گعب پہ ایمان یعنی کہ انسین باتوں پہ جو چیز نظر نہیں آتی کیا نظر نہیں آتا ہمارا باطن ہماری روح ہم کو نظر نہیں آتی اور پھر جب وہ نماز پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں دسوں نکالتے ہیں تو ان کے اس یقین کے بدولت ان کا ایمان جو ہے وہ اس ایمان کے بدولت جو ہے ان کی ترقی ہوتی ہے تو جب مولا علی فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر کائنات ہے تو اس کائنات کا کیا نام ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں گے تو ہمارے بزرگوار دین نے اس کو عالم شخصی کا نام دیا ہے انگلیش میں ہم اس کو کہیں گے پرسنل ورلڈ یعنی کہ ایک ورلڈ جو آؤٹسائیڈ ہے اور ایک ہمارے اندر کی دنیا ہے جس کو ہم پرسنل ورلڈ کہیں گے اور یہ پرسنل ورلڈ کہاں سا آیا کس طرح سے یہ ٹرم آئی ہے تو اس بات کی جو ہمیں سمجھ جدی ہے وہ ایک چلی امام محمد باقر علیہ السلام نے شروع میں دی ہے امام سے اسی طرح علمی کلاس ہو رہی تھی امام سے کسی نے پوچھا کہ جو سور فاتحہ میں ہم بات کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ کس آلم آلم کا مطلب ہوتا ہے دنیا یونیورس یہ کس آلمین کی بات ہو رہی ہے ایک آلم نہیں ہے فلورل میں یہ الفاظ ہے آلمین تو کن آلم کی بات ہو رہی ہے ہم تو باہر ایک ہی یونیورس ایک ہی کائنات کو دیکھتے ہیں تو کیا بہت ساری کائناتیں ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ آلم جو ہے وہ انسان کے اندر کا آلم ہے اس کی بات کی جا رہی ہے یعنی کہ انسانوں کے اندر جو کائنات ہے ہر ایک کے اندر ایک کائنات ہے وہ آلم ہے اور اس کی بات کی جا رہی ہے یعنی کہ تعریف اس خدا کی جس نے اس آلم کو پالا الحمدللہ رب العالمین تو تعریف اس رب کی ہو رہی ہے جس نے اس عالم کو پالا کون سے عالم کو ہمارے پرسنل ورلڈ کو ایک مومن جو ہشیار ہوتا ہے اکل مند ہوتا ہے تو وہ اس بات کو اس حقیقت کو پکڑ لیتا ہے اور آپ کو پتا ہے فرمان میں مولا نے فرمایا پچھلے جومے میں کہ پیس صدر دین جو تھے وہ ہشیار تھے اکل مند تھے وہ حقیقت کے راستے پہ چلے تو ایک اکل مند مومن جو ہوگا وہ اس بات کو پکڑ لے گا کہ ذکر و عبادت علم و عمل سے اپنے جو ہے عالم شخصی یعنی اپنے پرسنل ورلڈ کے اندر جا سکتا ہوں یا جا سکتی ہوں اور اندر سے ماجیزات کو دیکھ سکتے ہیں اسی بارے میں پیر نے ہمیں بتایا پیر نے کیا فرمایا پیر صدر دین کا گنان ہے آتما رام تمہ بڑا گنانی یعنی ہماری جو روح ہے ہمارا جو باطن کے اندر جو کائنات ہے جو روح کے اندر سمویا ہوا ہے جو ہم کو اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے وہ علم سے بھرپور ہے اس کے اندر تمام ماجیزات ہیں تمام خداون کے راز ہیں لیکن چونکہ ہم اس کو جانتے نہیں ہیں اس لئے ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے کیا کرنا چاہیے اس کے لئے اس کے لئے جو سب سے بہترین علاج ہے وہ ذکر ہے یادگیری ہے جس سے بہت ہی تیزی سے اور مکمل طور پر سہتیابی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے تمام روحانی بیماریوں کی قرآن میں ایک ورس ہے چپٹر فورٹی ون ورس ففٹی تھری اس میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ آفاق اور انفس یعنی بہار کی دنیا اور ہماری اندر کی دنیا دونوں میں ہمارے لئے نشانیاں رکھی گئی ہیں دونوں میں تو آج ہم جب دنیا کی باتیں کرتے ہیں دنیا کی مثال لیتے ہیں تو دنیا کی کسی مثال کو لے کے اس کی اگزامپل کو لے کے ہم اپنے باطن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ باطن ہماری آنکھوں سے اوجل ہے اب یہ باتیں جہاں کرتے ہیں تو اس کی روشنی کہاں ہوتی ہے اس کی روشنی ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے دل کے دو کان ہیں باطن میں دل کے دو کان ہیں ایک کان سے شیطان ہمیں ورگلاتا ہے دوسرے کان سے فرشتہ ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے ایک مومن جو باقائد کی سے ذکر کرتا ہے اس ذکر سے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کی آواز کو دبا دیتا ہے وہ شیطان کی باتوں کو نہیں سنتا ہے تو شیطان پہ مایوسی تاری ہوتی ہے لیکن وہ مومن اپنا فائدہ کر دیتا ہے اور وہ فرشتے کو دعوت دیتا ہے کہ آو مجھے سیدھی راہ دکھاؤ اب اس نے اپنے کان کو باطنی کان کو فرشتے کے لیے کھول دیا یعنی کہ فرشتے کون ہوتے ہیں جو خدا کے خزانے کی حفاظت کرنے والے ہیں فرشتے ان دروازوں کو کھول دیتے ہیں جہاں خدا کے خزانے ہیں یعنی کہ باطن کے خزانے یعنی کہ باطن کے ماجیزات جس کی ہم تمام کو خواہش ہیں کیا ہے باطن کا ماجیزہ سب سے بڑا ماجیزہ جو ہے وہ دیدار کا ماجیزہ ہے کہ ہم اپنے مولا کا باطنی نورانی دیدار بھی چاہتے ہیں ہم خوش قسمت ہے کہ ہم نے ڈائمنڈ جبلی میں مولا کے ظاہری دیدار کیے لیکن کیا ہم نے آج تک باطنی اور نورانی دیدار کیے ہیں اور یہی یہ ماجیزات ہیں جو ہمیں فرشتے ہماری مدد کر کے ان دیدار تک ہمیں پہنچا سکتے ہیں اور مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مولا کا دیدار کرے اسی لئے ہم صبح اور شام یہ دعا کرتے ہیں کہ یا مولا تو ہمیں ظاہری باطنی نورانی دیدار انعید کر یہ مومن کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے اپنے دل کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے سیف کرتا ہے تمام روحانی بیماری سے کس طرح سے کہ شیطان اس کے کان میں کوئی غلط بات نہ ڈالے تو وہ اپنے ہر عمل ہر کام کی جو بنیاد ہے وہ پاکیزہ نیت پہ رکھتا ہے ہم نے لازٹ ٹائم بھی نیت کی بات کی تھی نیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے گوڈ انٹینشنز بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر ہماری نیت پاک ہوگی یعنی نیت کیا ہوگی کہ ہمیں اپنے مولا کو خوش کرنا ہے مولا کو رازی کرنا ہے تاکہ ہمارے دل کے اندر ایک چمک ایک نورانیت ہو اور مولا کے رہنے کیا گھر بن سکے ہم مولا کو اپنے دل میں انوائٹ کر سکے اس کو بلا سکے اس کو بٹھا سکے یہ کب ہوتا ہے جب دل پاکیزہ ہوتا ہے تب ہی توفی کے الہی اس دل کے اندر داخل ہوتی ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ ہر عبادت سے پہلے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو باندھو اچھی نیت کو باندھو لیکن اگر کسی کا دل بیمار ہے باطنی بیماریوں میں مبتلا ہے تو وہ کتنی بھی اچھی نیتیں باندھے گا اس کا فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم اس کی مثال دنیا سے لیں گے کہ اگر ایک شخص ہے let's say صرف سمپلی کول ہوا ہے اور مو کا ذائقہ خراب ہو گیا پھر اس کو اب بھی نہاری کھلائیں یا بریانی کھلائیں اس کی زبان میں اس کو کوئی ٹیسٹ نہیں آنے والا ہے اتنی آلی شانہ آپ نے اس کو خانہ دیا لیکن اس کو کوئی اس کو مزا نہیں آنے والا ہے کیونکہ اس کی طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ کھانے کو انجوائی کر سکے اسی طرح سے ایک شخص جس کے اندر باطنی بیماریاں ہیں چاہے وہ کتنی بھی تذبی نکالے کتنی بھی اس میں آزم کو ادا کرے وہ اس کی پوری طریقے سے جو اس کا مزا ہونا چاہیے جو اس کا فائدہ ہونا چاہیے وہ اس کو نہیں پا سکے گا ہم دل کے بات کر رہے ہیں تو دل اگر ہم مثال لیں دنیا کے لیے کہ دل کا جو کام ہے وہ کیا کرتا ہے دل ہم کو بھی کھوراک لیتے ہیں دل اس کو جو ہے وہ ہمارے خون کو ساف کرتا ہے اور وہ ساف خون یعنی کہ پاکیزہ خون ہمارے جسم میں سرکیولیٹ کرتا ہے تو اس سے ہمیں طاقت ملتی اور ہم دنیا میں فنکشن کر سکتے ہیں دل کا ایک اور کام ہے جو سائکولوجی بتاتی ہے میڈیکلی جو ہے وہ فیزیکلی بات بھی بلٹ کی لیکن سائکولوجی کی جو سٹڈی وہ بتاتی ہے کہ دل جو ہے وہ ہمارے آس پاس جتنے بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کو محسوس کرتا ہے وہ data collect کرتا ہے اپنے senses کے تھروں perceive کرتا ہے وہ conclusion draw کرتا ہے اور based on جو بھی چیزیں ہمارے آس پاس ہو رہی ہوتی ہیں اس سے اس کے دل کے اندر feelings آتی ہیں چاہے خوشی کی ہوگی گم کی ہوگی صحی ہوگی غلط ہوگی جو بھی ہوگی لیکن feelings بھی بنتی ہیں دل کے اندر کیونکہ ہمارے دل کے اندر جو ہے ایک intuition ہے psychology بتاتی ہے کہ intuition ہے یعنی کہ ہم محسوس کرتے ہیں تمام جذبات کو جس کو ہم ضمیر کا بھی نام دیتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی بات ہم غلط دیکھتے ہیں یا غلط سنتے ہیں تو ہمارا ضمیر جو ہم کو ملامت کرتا ہے کہ یہ بات جو ہم سن رہے ہیں یہ جو نا وہ گیبت ہے یہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے ہم چونکہ اپنے عامال کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مجھے جو نا اس کو نہیں سننا چاہیے یہ ہمارے اندر یہ احساسات محسوسات اندر جاری ہوتے ہیں یعنی کہ جو بھی باہر ہو رہا تا ہے اس کا processing اس کا analysis ہمارے دل کے اندر ہمارے احساسات کے اندر چل رہا ہوتا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آج اس کلاس میں ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہے detail میں جا کے ان چیزوں کو سمجھیں تاکہ ہم بنیاد سے بیماری کی جھڑ کو نکال سکیں دل جو ہے وہ جانور کے اندر بھی ہے یہ محسوسات جانور کے اندر بھی آتے ہیں تو اگر let's say کسی جانور کے سامنے کوئی دوسرا جانور اس کا کھانا اگر چھینتا ہے کھا لیتا ہے تو وہ جانور ایک لمحے کو بھی سوچے گا نہیں instantly اس پر حملہ کرے گا attack کرے گا کیونکہ اس کا مال پر کسی اور نے قبضہ کیا جیسے ہی اس نے senses سے اس کو perceive کیا فورا سے attack کیا یعنی کہ جانور کے دل میں کوئی عقل کا مقام نہیں ہے کوئی ضمیر نہیں ہے جبکہ انسان کے اندر عقل بھی ہے لیکن وہ lower level پہ ضمیر کی جگہ پر ہے یعنی جس کو ہم conscious بھی کہتے ہیں جب انسان کے اندر کوئی برائی جب سامنے آتی ہے اس کے دل کے اندر تو وہ اس کا موازنہ کرتا ہے اور وہ یہ decide کرتا ہے کہ مجھے اس پر react کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو روح ہے وہ اشرف المخلوقات ہے کیوں اشرف المخلوقات ہے کیوں کہ اس کے پاس عقل بھی ہے جانور کے پاس بہت limited عقل ہے صرف intuition تک ہے انسان ہی وہ مخلوق ہے خدا کی جو بہترین مخلوق ہے اور اس لیے ہے کہ اس کے پاس عقل ہے انسان کے اندر تین قسم کی روحیں ہوتی ہیں vegetative soul animal soul اور human soul ان تمام souls کے اندر جو ہماری عقل ہے وہ بادشاہ کے مقام پر ہے اس لیے ہمارا جو brain ہوتا ہے وہ ہمارے top پر ہے اوپر ہے سب سے جہاں پر ہماری human soul رہتی ہے ایک جب بچہ ہوتا ہے اس کو right اور wrong میں فرق نہیں ہوتا ہے ماں اس کو سمجھ دیتی ہے کہ بیٹا یہ صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتا ہے لیکن وہ ماں کی بات کو مانتے ہوئے وہ صحیح اور غلط کو learn کرتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ جو بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی عقل سے اس بات کو تول سکتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے یعنی کہ کیا بات ہوئی کہ ایک بچہ جس کی عقل پروان نہیں چڑی تھی جو صرف دودھ پی کے بڑھ رہا ہے اب دودھ کہاں سے آتا ہے یہ جانور کی جو ہے ہم animal soul کو ہم لیتے ہیں یعنی کہ جانور کی طرف سے ہم خوراک پاتے ہیں اور دودھ کو پیتے ہیں اس کے اندر صرف animal soul ہے عقل اس کی پروان نہیں چڑی یعنی عقل یعنی کہ کیا انسانی روح جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے اس کی انسانی روح طاقت پاتی ہے چاہے وہ اپنی موں سے جانور کی خوراک یعنی animal soul کو اگر کھاتا بھی ہے تو وہ animal soul کو elevate کر کے عقل سے اس کو اپنے تابع کر لیتا ہے اب یہ ایک difficult concept ہے شاید کچھ لوگوں یہ نئی بات بھی ہو اس اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں جو چکر ہے وہ ترقی کا ہے یعنی کہ اگر ایک پتھر ہے مٹی ہے تو وہ اپنے آپ کو فنا کرتی ہے تاکہ plantation ہو کھیتی باری ہو درخت اگے plants اگے وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتی ہے higher soul میں تو plants بڑھتے ہیں درخت ہوتے ہیں اس میں پھل پھول کھلتے ہیں جو ہم کھا سکتے ہیں ہمیں فائدہ ہوتا ہے جانور اس کو کھاتے ہیں جب جانور اس کو کھاتے ہیں تو plants کی soul ہوتی ہے جب ہم جانور کو کھاتے ہیں تو جانور کی soul ہوتی ہے وہ ہمیں فنہ ہو جاتی ہے تو یہ پہ یہ بات ہے کہ ایک شخص جو علم لیتا ہے وہ اس جانور کی soul کو اپنے اندر تابع کر کے انسانی soul میں اس کو convert کر لیتا ہے ایک شخص پہلے ایک فرمان کی بات کرتے ہیں جس سے یہ concept اور بہتر ہو جائے امام سلطان محمد شاہ ہماری جانے اس امام سے فدا ہو مولا فرماتے ہیں کہ گوشت ہفتے میں ایک ہی دفعہ کھانا کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم بہت زیادہ animal soul کو کھاتے ہیں animal کو میر وغیرہ کھاتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہماری دنیا ہے وہ جانور کی طرح instant gratification کو سیکھ کرتی ہے اس لئے ایک limit تک ہمیں animal soul کو کھانا چاہیے جب انسان کے اندر animal soul جاتی ہے تو انسان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو elevate کرے جانور کی soul انسان میں فنہ ہو جاتی ہے جب انسان علم حاصل کرتا عامال کی پاکیز گی رکھتا ہے اپنے آپ کو ترقی دیتا ہے تو ایک جو مومن ہے اس کی روح اب امام میں فنہ ہو جائے تو یہ پورا process اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا detail میں گئے ہم تاکہ اس چیز کو ہم سمجھ سکے کہ ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ ہے اس کے پیچھے logic ہے جب ہم مقص کو سمجھتے ہیں تو ہم اچھے طریقے سے اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں ان علم classes کا مقصد یہ ہے کہ ہم چیز وں ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو امام میں فنا کر سکے مرنے کے بعد نہیں زندگی کے اندر کیونکہ ہم جب دعا کرتے ہیں کہ یا مولا اس روحانی جو تیرے پاس آئی اس کو اصل میں واصل کر مرنے کے بعد واصل ہونا ہی ہے لیکن اگر کوئی شخص زندگی کے اندر امام کے اندر واصل ہو جاتا ہے امام کے باطنی اور نورانی دیدار کو پاتا ہے تو اس مومن کی خوشی کا کیا کہنا ہوگا کیا ہم ایسی خوشی نہیں چاہتے ہیں کیا ہم کو امام سے اتنی محبت نہیں ہے کہ ایسی خوشی کو چاہیں اور اس کے لئے محنت کریں راستے پہ جانا چاہتے ہیں ایک شخص جو علم کو نہیں حاصل کرتا ہے یعنی کہ اس کے اندر شک بھرا ہوا ہے یقین کی دولت اس کے پاس نہیں ہے وہ دنیا میں دنیا کی زندگی گزارتا ہے امام فرماتے ہیں کہ تم میں اور جانور میں پھر کیا فرق ہے جانور بھی دنیا میں آتا ہے بچے پیدا کرتا ہے کھانے کی پیچھے دورتا ہے ہم بھی جابز کرتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں تو ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہے جو فرق ہے وہ اکل کا فرق ہے اکل سے ہم علم جب علم سے حاصل کر کے ہم اکل کو پروان چڑھاتے ہیں تو ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ ہمارے پاس choice ہے free will ہے کہ ہم کو ہمارے intentions کس direction پہ ہمارے action کس direction پہ لے کے جانے ہے تو جو ہمارے اندر جانور جیسی سوچ ہے یعنی کہ گصہ کرنا گیبت کرنا فالتو باتوں میں دھیان دینا پنچہت کرنا یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایک مومن کی characteristics نہیں ہیں یہ تمام باتیں جو ہے علم سے مومن سمجھ کے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے ہمارا دل جو ہے وہ ایک factory کی مثال ہے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں ہم کانوں سے سنتے ہیں سب سنتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں سب کے پاس آنکھیں ہیں لیکن مولا نے فرمایا کہ پیر صدد ان کے پاس تمہاری جیسے ہی آنکھیں اور دو کان تھے امام کو یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم جس طرح سے ساری چیزیں امام احساسات محسوسات جاتے ہیں لیکن وہ اپنے آنکھ اور کان کو good intention اچھی نیت سے اپنے directions کو وہ change کر لیتے کس طرح سے اگن گنان میں ہم کو پیر نے سمجھا ہے ہر بات کا جو ہے وہ سمجھ ہم کو گنان فرمان قرآن سے ہر سوال کا جواب مل جائے گا کیا فرما یا پیر نے نند تھائے تیا تھی اٹھین جائیے تو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جہاں گیبت ہو رہی ہے ہم تمام اس باتوں کو کان سے سن رہے ہمارے دل کے اندر ان تمام negativity کا اثر ہو رہا ہے اور اپنے دل پہ اس چیز کو اثر انداز کر رہے ہیں یہ تمام باتیں جب دل کے اندر پورا دن جب جمع ہوتی ہے کوئی فیلپریشن نہیں ہوتا ہے تو وہ تمام باتیں جو ہمارا ایک گھنٹا جو ہمارا نورانی وقت ہے اس پہ اثر انداز ہوتا ہے دل ہمارا کار کھانا ہے ایک زندہ اسی لئے جو دل کا کام ہے وہ بہت complicated ہے اسی لئے دل کی جسمانی بھی دل کی بیماری ہو تو اس کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح سے جب ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں اور ہمارے اندر روحانی بیماریاں ہیں اس کا علاج مشکل ہے ناممکن نہیں اگن دنیا کی مثال میں دوں گی کیونکہ دنیا کے لئے ہم اتنی محنت کرتے ہیں اگر کسی کو پتا چلے بھئی کولیسٹرول ہائی ہے یا بلڈ پریشر ہائی ہے کتنے جتن کرتے ہم اس بیماری کو اپنے آپ کو بچانے کیلئے کیا جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دل بیمار ہے اس وقت اگر ہم عبادت کیلئے بیٹھیں یا ذکر کیلئے بیٹھیں یا علم کلاسز میں بیٹھیں کہیں بھی بیٹھیں گے ہمارا ذہن جو ہے کئی نہ کئی دوڑے گا ہمارے ذہن جو ہے وہ زیادہ دیر کے ہم اس کو پکڑ کے نہیں رکھ سکیں کرنا یعنی کہ five senses سے جب ہمارے جسم کے اندر چیزیں جاتی ہیں یعنی کان سے ہم نے کسی چیز کو سنا آنکھ سے کسی چیز کو دیکھا زبان سے ہم نے کھانے کو چکھا تمام senses سے جب ہمارے اندر یہ چیزیں دائجسٹ ہو کے جس خون جو پاکیز گی دل کے اندر چیزیں ہیں اس بات کی نشانی ہے کہ ہم روحانیت سے دور ہیں ہمارے دل کے اندر روحانی بیماری کا گھیرا ہو رہا ہے اور اچھی بات ہے کہ ہمیں چیزوں کا پتہ ہو جب تک ہم علم classes میں نہیں بیٹھیں گے ایسے اچھے چھے سوال نہیں کریں گے ہمیں سے مولا نے فرما آیا کہ اگر ایک کتہ بھوکتا ہے تو اس کا موں فرمان سے باندھا جاتا ہے الفاظ پر گوھر کیجئے مولا مثال دیتے کتے کی اور کہتے فرمان سے تو یہاں پہ کسی کتے کی بات ہو رہی ہے نہیں دوستو یہاں پہ اس شخص کی بات ہو باتے کرتے رہنا کوئی اس میں جو ہے اکل کا عمل دکھل نہیں ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ ایسے کتے کا موں فرمان سے باندھا جاتا ہے فرمان کیا ہے ایک قسم کا ذکر ہے اور ایس انسان ہم کو ورائیٹی چاہیے ہوتی ہے اگر ناچیز کو نہاری پسند اگر ہر روزہ نہاری کھائیں تو بدھزمی ہو جائے اور نہاری بلکل بھی پسند نہیں ہوگی اس کی سمیل سے بھی گھبرہات ہوگی انسان کو ورائیٹی چاہیے آج اس وقت ہم ایک گھنٹہ ایم کلاس میں بیٹھے ہیں تو یہ بھی ایک ذکر ہے لیکن اس کو بہت بہت زیادہ گھنٹہ برداشت کر پائیں اس کے بعد ہمارا ذہن اس کو برداشت نہیں کر پائے گا ہمیں کچھ اور طریقے کا ذکر کرنا ہوگا تو ہمارے پاس ان تئیس گھنٹے میں بہت زیادہ طریقے ہیں جس سے ہم ذکر کے اندر شامل رہے ہیں ہم فرمان پڑھ سکتے ہیں گنان پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور تذبیح بھی نکال سکتے ہیں آج یہاں پر ہم تذبیح کی بات کریں کیونکہ ہم تمام یہاں پہ جمع اس کے ایک ہی اور ایک ہی وجہ ہے ہم تمام مولا کے عاشق ہیں ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم روحانی ترقی کریں امام کی قربت کو حاصل کریں اپنے دل کے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں اس کو دور دفع کریں تاکہ ہم امام کے دیدار کو پا سکیں ہم تمام تذبیحات کرتے ہیں ڈیلی کے طور پر لیکن تذبیحات کس طرح سے کرنی چاہیے تاکہ اس کا ہمیں بھرپور فائدہ ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ ذکر جو ہے اس کو مولا نے پچھلے جو میں فرمایا یادگیری کے نام سے یاد کیا یادگیری راکھوانو کام گھنوچ کٹھن چھے شیطان تمہاری پاچھر لاغی لوچ چھے یعنی کہ ذکر میں رہنا تذبیحات میں رہنا مشکل کام ہے کیونکہ شیطان ہمیشہ تمہارے پیچھے لگاوا ہے ریمیمبر ہم نے جو بات کی کہ ہمارے دل کا ایک کان شیطان ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے اب عبادت کا وقت ہے چلو تھک گئیوں سو جاتی چلو پھر تذبی نکالیں گے تو شیطان ہمارے پیچھے لگاوا ہوتا تاکہ ہم امام کے نام سے دور رہے اور ہماری مثال جو ایک جانور ہی کی طرح رہے ذکر جو ہے الگ الگ طریقے سے کیا جاتا ہے ہم جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے باواز ذکر کرتے ہیں ہم اکیلے بیٹھ کے خاموشی سے ذکر کرتے ہیں ذکر جو ہے بہن جس نے دل میں یہ نیت باندھی کہ بھئی وہ سلوات پڑے گی دن میں ایک دفعہ ایک دن چوبیس گھنٹے میں ایک لاک دفعہ یقین کریں کہ سلوات جو وہ لمبی تذبی ہے اس نے کس طرح سے ذکر کو کیا ہوگا لیکن وہ مومنہ تھی تو اس نے امام کے عشق میں اس طرح سے ایک نیت باندھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذکر آپ گیارہ دفعہ بھی کر سکتے ہیں آپ سو دفعہ بھی کر سکتے ہیں آپ ہزار دفعہ بھی کر سکتے ہیں یا ایسے بھی زیادہ کر سکتے ہیں ریمیمبر کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مولا پیر نے کیا بولا کہ مارو مولا چھے جی کوئی نہ رکھے بھار ایک وار صاحب جی نے آ لیے صاحب آ لے سو سو وار تو مولا ایسا ہے کہ وہ قرآن میں ہے سری حساب کہ وہ بہت جلدی حساب کتاب کرتا ہے اگر ہم نے گیارہ دانے ہم ہمیں مل جاتا ہے تو اگر ہم امام کے عاشق ہیں اگر حقیق طور پہ ہم امام کے عاشق ہیں تو ہمیں کتنا ذکر کرنا چاہیے پھر اگر ذکر ہم صرف quantity میں سوچتے ہیں تو quantity ہی نہیں quality بھی تو چاہیے ہمارا خیال کہیں اور ہو اور اگر ہم ذکر کر رہے تو اس کا فائدہ نہیں تو جو بات شروع ہوئی تھی وہ خیال سے ہوئی تھی خیال کو کابو کرنا آسان نہیں کیونکہ یہ بیماری ہے بیماری کی ٹریٹمنٹ جو ہے آہستہ آہستہ ہوتی ہے تو اس کے طریقے کیا ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم زور سے ذکر کریں یعنی کہ زبان سے ذکر کریں تاکہ کان کو آواز آئے یعنی کہ ہم نے ہمارے دو سنسز کو ایک ساتھ آکیوپائٹ کیا بیزی کیا تاکہ ہمارے ذہن کے اندر جو شیطان جو ہمارے دل کے اندر جو بات کرتا رہتا ہم اس کو نہ سنے اگر ہم آنکھیں بند کر کر رہے تو اپنے آنکھوں کے سامنے ذکر کو لکھ بھی لیں جس کی مثال ہم کو پتا ہے کہ امام نقش دیا کرتے تھے یعنی کہ جو بھی نقش آنکھوں کے سامنے رکھا ہو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ باتن کی آنکھوں سے اس نقش کو دیکھ رہے ہیں آپ کان سے اپنی آواز کو سن رہے ہیں زبان سے آواز نکال رہے ہیں ہاتھ میں آپ تذویر پھر رہے ہیں تو جتنا زیادہ آپ اپنے سینسز کو اوکیوپائی کرتے ہیں اتنا شیطان کو کم چانس ملتا ہے کہ وہ آپ کے اندر آکے آپ دل کے ذکر یہ تمام جو ذکر کے طریقے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے اس کے اندر کنیکٹیڈ رکھیں اور چونکہ ہم یہ کانشیس کریں گے انٹینشن کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ شیطان جب سرگوشی کرے گا نا تو ہم اس کو فورا سے پکڑ لیں گے جب ہمیں احساس ہو کہ یا مولا میں تو 20 دانے بھی نہیں کیا اور اس شیطان نے میرے اندر حملہ کیا تو سب سے پہلی یہاں پہ بات قربانی کیا مولا علی کلام مولا پارٹ نمبر 196 میں فرماتے ہیں رب کارن جو تُو کسڑی کرے تو نیکی قوبط صحیح ہو تیرے دل تو ایمان تیرا ہو جنگا اور نہ ہو کچھ ایمان میں خلد ایمان جو سودھا تو کسڑی کر کارن رسول اور آلے رسول اینو کارن جو کسڑی کرے تو شفاعت کریں زہرہ بطول کیا مانی ہے کہ اگر ہم ایمام کے لیے ایمام کے عشق میں ایمام کے نام کے لیے اگر ہم قربانی کریں گے کس کی قربانی ہمارے جسم کی قربانی یہ قربانی جو ہے آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو کے ذکر کریں نین کی قربانی ہے وقت نکالنے کی قربانی ہے یہ تمام قربانی ہیں جو قربانی کریں ایمام کے عشق کے لیے تو اس کا فائدہ ہوگا اور اس کا نتیجہ فائدہ کیا ہوگا ہمارا دل پاک ہوگا ایمان مضبوط ہوگا اور رمیمبر ہر چیز جو ہے وہ درجہ بدرجہ ترقی کرتی ہے اگر ہم امام کا فرمان یاد رکھتے امام نے کیا فرما کہ علم والی روح درجہ بدرجہ ترقی کرتی ہے تو آج علم سے اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور اگر ہم ایسی کسڑی کرتے ہیں ایسی تذبیح ذکر عبادت کرتے ہیں تو ہمارے اندر آہستہ آہستہ تبدیلی آئے گی یقینا آئے گی لیکن ایک gradual process ہے پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم اس جنت ہے جنت کی خاتون اگر وہ ہمارے لئے سفارش کرے گی تو کیا امام ہم کو جنت میں داخلہ نہیں دیں گے ہماری جنت کیا ہے ہمارا امام ہے ہمارا جنت میں داخل ہونے کا مقصد کیا ہے امام کے دیدار کو پانا ہے نورانی اور باطنی دیدار کو پانا ہے سے ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا اپنے آپ کو اپنی سوچ کو دیکھ نہ ہوگا جس طرح سے امام نے فرمایا کہ جب تم رات کو سوتے اس سے پہلے تم اپنی نفس کو ٹٹو لو یعنی کہ تم نے دن میں کتنے اچھے کام کی 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 کتنا ٹائم تم نے مولا کو یاد کی یہ ایک مومی شخص کی عادت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا حساب کتاب رات کو سونے سے پہلے کرے اور یہ نیت باندھے کہ یا مولا کل مجھے اس سے اچھے کام کرنے ہیں ایسے کام نہیں کرنے ہیں جب ہم ایسا سوچ کے نیت کر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں یعنی کہ اب ہم نے اپنا فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے آپ کو خودی چیک اپ میں رکھوں گی دیکھوں گی کہ جب میں ذکر کر رہی ہوں تو کتنی دیر تک میرا دھیان لگا رہا جیسے ہی دھیان ٹوٹا اس وقت ہم مولا یا مولا تو میری مدد فرما میں اتنی محنت نہیں کی ہے اب میرا دل چاہتا ہے کہ عبادت میں دھیان لگے مولا میری طاقت نہیں میری قابلیت نہیں ہے مولا کہ میں یہ چیزیں کر سکوں ہاں اگر تیری ایک میٹھی نظر میرے پہ ہو جائے یا مولا تیری میٹھی نظر بھیج نہ مولا اس طرح سے جب ایک مومن گریہ ازاری کرتا ہے جب وہ گریہ ازاری کرتا ہے امام سے بات چیت کرتا ہے امام سے مانگتا ہے تو ایسی بات جب کرتا ہے مومن تو اس کے دل کے اندر ایک خاموش اچھا جاتی ہے ایک شانتی چھا جاتی ہے اور جو وہ امام سے مخاطب ہوتا ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک مومن اپنے امام سے بات کر رہا ہے وہ اپنے نفس کے خلاف شکایت کر رہا ہے کہ یا مولا یہ میرا نفس مجھے پامال کر رہا ہے یا مولا یہ میرا نفس مجھ پہ سوار جو جانور کی طرح مرض ہی آئی کرتا ہے عبادت کا وقت ہے کل کریں یہ مومن شخص کی عادت نہیں یہ نفس کی غلامی کرنے والے شخص کی عادت ہوگی مومن کی عادت ہوگی کیا ہوا تھکی ہوئی ہوں میرے مولا کے نام سے مجھے طاقت آئے گی مجھے بیٹھ کے اگر ہم چاہتا ہے اتنی جو ہم دواشی دیتا ہے کیا وہ مہربان نہیں ہوگا اگر ہم کو اس بات کا یقین نہیں آتا ہے تو ہم کو امام سے زیادہ بات چیت کرنی ہوگی ہمیں وقت نکال کے امام سے میٹنگ کرنی ہوگی کہ یا مولا آج میں سارے دنیا کے کام دوڑ کے آتا ہے کیوں امام ہماری ماں ہے ایک بچہ روے گا ماں فوراں دوڑ کے آئے گی ایک مومن جب آپ اپنے آنکھوں سے آسو بہاتا ہے اور اپنے نفس کی شکایت کرتا ہے کہ مولا دیکھ میں کہاں پہنچی ہوں مولا تُنے مجھے اتنی رحمت بھیجی اور ابھی بھی میرے اندر یہ مشکلات ہے یہ بیماریاں ہیں میرے لیے یہ مشکل ہے کہ اپنے آپ کو شفا دینا ہاں اگر تُو میرا ساتھی تُو میرا مددگار ہوا تو کسی بیماری کی کیا مجال ہے کہ میرے اندر وہ رہے اس طرح سے گریہ زاری کر کے امام سے باتشیت کر کے جب ہم اپنے آپ کو ذکر میں رکھتے ہیں تئیز گھنٹے ذکر میں اچھی نیت کر کے ذکر کی ورائیٹی کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک تبدیلی آتی ہے اور یہ تبدیلی ہم محسوس کرتے ہیں ہم جانتے ہیں اور آپ ہی ہیں انسان ہیں ہماری الگ کمزوریاں ہیں تو شیطان جو ہے وہ ہماری کمزوری کو ناب تول کے ہمیں جو ہے وہ ورگلاتا ہے تو ہم خود ہی اپنے ڈاکٹر بن کے اپنی نفس کو ٹٹول کے اپنے آپ کی بیماریوں کو دور کر کے ہم اپنی اصلاح کریں گے تو مولا رحمان ہے رحیم ہے وہ بہت ہی رحمت والا ہے بہت ہم کہتے ہیں رحمان اور رحم ہر وقت دو نام ساتھ لیتے ہیں وہ بہت زیادہ رحمان ہے ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے تو الحمدلللہ ہماری ترقی ہے اور ترقی ہوگی اور کامیابی ہوگی یا مولا مہربان ہم تمام آگے بڑھائیں تیرے دیدار کو پا سکیں مولا یا مولا مہربان ہمارے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں مولا ہم جانتے ہیں ہم بہت ہی کمزور بہت ہی گریب بہت ہی بیمار اور لاچار ہیں مولا لیکن مولا ہم تیرے بچے ہیں مولا کمزور بچے ہیں مولا یا مولا تم ان کمزور یا مولانا انتا قوطی وانتا سندی ولکت کالی یا حاضر یا موجود یا شہ کریم الہسین انتا لیمام الحق المبین لیلہ لکس جودی وطواتی شکر للہ والحمدللہ شکر للہ والحمدللہ